اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیمزیا ٹی وی دوستو آپ نے زندگی میں بہت ساری مچھلیاں دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی ہترناک مچھلیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اس مچھلی کا نام الیکٹریک ایل اس لیے ہے کیونکہ اس مچھلی کے اندر 600 وار تک بجلی موجود ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی 600 وار تک بجلی کا جھٹکہ دے سکتی ہے اور یہی اس مچھلی کا سب سے بڑا ویپن ہے یہ مچھلی اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے بھی اپنے اندر موجود اس 600 وار کٹ کو استعمال کرتی ہے بجلی کا یہ ہترناک جھٹکہ اس کے جسم میں موجود سیلز میں ہوتا ہے اس کے جسم میں موجود ان سیلز کو الیکٹرو لائٹس کہا جاتا ہے اس مچھلی کے اندر موجود یہ کرنٹ اتنا ہترناک ہوتا ہے کہ اس کا ایک جھٹکہ گھوڑے جیسے بڑے جانور کو بھی زمین پر گرا سکتا ہے دوستو یہ جو مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سافش کے نام سے جانا جاتا ہے اس مچھلی کا مو لکڑی کاٹنے والی آری کی طرح ہوتا ہے یہ اپنے اس آری نما مو کو دوسری مچھلیوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ مچھلی دنیا کے کئی سمندری حصوں میں پائی جاتی ہے اس حیرت انگیز مچھلی کی لمبائی تقریباً 23 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا یہ لمبا آری جیسا مو ہیں اس کا ویپن ہے زیادہ تانگ کرنے پر یہ آپ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے جس طرح کسی آری سے لکڑی کو دو حصوں میں کاٹا جاتا ہے اسی طرح یہ مچھلی اپنے اس آری نما مو سے شکار کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے نمبر تھری پیرانہ فش دوستو اس مچھلی کو بھی دنیا کی ہترناک ترین مچھلیں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس مچھلی کو پیرانہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مچھلی سائز کے حساب سے تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے تیز اور نکیلے دانتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہترناک ہوتی ہے اس ہترناک مچھلی کے ان تیز اور نکیلے دانتوں کے علاوہ جبدے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس لیے جب یہ اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے تو ان تیز دانتوں سے اپنے شکار کا گوشت اس کے جسم سے علاق کر دیتی ہے یہ مچھلی انسانوں کے لیے تو اتنا ہترناک نہیں ہوتی یہ زیادہ تر دوسری عام مچھلیوں پر حملہ کرتی ہے لیکن پھر بھی ایسی ہترناک مچھلی سے بچنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے دوستو اس مچھلی کا شمار بھی زہریلی ترین مچھلیوں میں ہوتا ہے اس مچھلی کو سٹون فش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دکھنے میں بلکل کسی سٹون کی طرح ہی لگتی ہے اس مچھلی کا اوپر والا حصہ کسی پتھر کی طرح سہت ہوتا ہے اگر کبھی غلطی سے بھی آپ نے اپنا پیر اس پتھر نما مچھلی پر رکھ دیا تو یہ اپنا زہر آپ کے جسم میں داہل کر دے گی اس مچھلی کی سب سے ہرانی والی بات یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے تاک پانی سے باہر بھی زندہ رہ سکتی ہے اس لیے کبھی پانی سے باہر پڑے کسی چھوٹے پتھر پر پیر رکھنے سے پہلے دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ کہیں یہ سٹون فش تو نہیں ہے دوستو یہ مچھلی اتنی ہترناک ہے کہ اس کا زہر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے نمبر فائیو کیندیرو فش دوستو یہ جو مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیندیرو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مچھلی سمندر کی بجائے عام ندی نالوں میں رہنا پسند کرتی ہے اس مچھلی کا سائز تقریباً 40 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ مچھلی سائز میں چھوٹی تو ہے لیکن اس کا شمار دنیا کی سب سے ہتناک مچھلیوں میں ہوتا ہے یہ مچھلی امونیا گیس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اس گیس کی کچھ مقدار انسان کے یورین میں بھی موجود ہوتی ہے اس لیے یہ مچھلی ندی میں نہانے والے انسانوں کے یورین سے ان کے جسم میں داہل ہو جاتی ہے پھر یہ انسان کے جسم کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے جو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ حتناک ثابت ہو سکتی ہے پیارے دوستو آج کے ویڈیو بھائی یہیں تک اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ